مراد صحیح صاحب نے کہا مراد صحیح صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابی نمدن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسیملی میں کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے کوئی ہم کام کر سکے شکریہ سر تینکیو جازد نے میں کہنا چاہوں گا مراد صحیح صاحب نے کہا کل بشن کی بات کی کل بشن کے لیے ہم تو آرڈنس نہیں لے کے آئے کہ جو رات و رات اور ایک دو مہینے وہ آرڈنس چھپا کے رکھا کل بشن کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اتنی اقساس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی اور ابھی نمدن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار چاہ لی اور چیف افعادمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان میں اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نمدن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مشبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسیملی میں کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے کو ہم تان کر سکیں شکریہ جی کارڈ پیٹیل ساکھ سر تینکیو